نمشکر دوستو اور پیارے میترو ایسٹرو سپنے کا مطلب ارث یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سوہت ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر سپنے کا کوئی مطلب یا ارث نشت ہوتا ہے اور سپنوں سے آپ کو ایسے سنکیت ملتے ہیں جو کہ آپ کے بھوشے میں آپ کے ساتھ کیا اچھا یا برا ہونے والا ہے کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں اس سے پہلے کے ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سپنے میں مل دیکھنا اچھا فل دیتا ہے یا برا عام طور پر منوشے جب اپنے آپ کو ملتیا کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا سپنے کے اندر بہت سارا مل دیکھتا ہے تو ایسے میں منوشے کو دیر گائیو اور دھن سمپتی پرابت ہونے کے یوک بنتے ہیں لیکن تب کیا ہوتا ہے جب آپ کسی جیو جنتو کو ملتیا کرتے دیکھتے ہیں یا جیو جنتو کا مل دیکھتے ہیں سپنے کے اندر دوستو سوپن شاشتر کے انسار اس بات کا بہت اثر پڑتا ہے شب یا شب سنکیت پرابت کرنے میں کی آپ نے کس جیو جنتو کا مل دیکھا ہے سپنے میں گوبر دیکھنا گائیں کا گوبر آپ دیکھتے ہیں تو ایسے میں آنے والے سمیں میں آپ کو بہت ادھک دھن کی پرابتی ہوتی ہے ساتھ میں آپ کو ساتھ ہی آپ کو اپنے جیوان میں ہر چیز شب ہی ملنے لگتی ہے آپ کے ساتھ شب گھٹنائیں گھٹیت ہونے لگتی ہیں اور آپ کی آئیو لمبی ہوتی ہے سپنے میں گائیں کے گوبر کے درشن ہونا بھوشے میں آپ کی آرثیق اور شاریرک ستھیتی صدارنے میں بھی مدد کرتا ہے اور یدی آرثیق پریشانی ہے یا کسی پرکار کی کوئی روگ یا بیماری کی سمسیا ہے آپ کو تو اس سے آپ کو مکتی ملتی ہے سپنے میں یدی آپ توتے کی بیٹ دیکھتے ہیں یعنی کی توتے کا مل دیکھتے ہیں تو ایسے میں آنے والے جیون کے اندر کسی شب سنکیت کی پرابتی ہوتی ہے اور جو بھی اٹھکے ہوئے کام ہیں آپ کے وہے بن جاتے ہیں سپنے میں آپ چوہے کا مل دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا سبھی کو کی موشک یعنی چوہا بھگوان شریف گنیش جی کا واہن ہوتا ہے تو سپنے میں یدی آپ چوہے کی بیٹ دیکھتے ہیں یا چوہے کا مل دیکھتے ہیں تو آنے والے سمیں کے اندر آپ کے گھر پریوار کے اندر شب کارے ہونے کے یوگ بنتے ہیں اور آپ کو آپ کے جیون کے اندر شب سمچار پرابت ہوتے ہیں اسی پرکار یدی آپ کو سپنے کے اندر بلی کا مل دکھائی دیتا ہے تو ایسے میں آپ کو اپنی آرثک ستھیتی کے اوپر وشیش روپ سے دھیان دینا چاہیے بے مطلب بے فالتو کے خرچے کرنے سے پرہیج رکھنا چاہیے سپنے میں یدی آپ گھدے کا مل دیکھتے ہیں تو آپ کے جیون میں وردی ہوتی ہے ہر کسی شیطر کے اندر اور آپ کو سفلتہ پرابت ہوتی ہے اس کے علاوہ سپنے میں گھدے کو دیکھنا یا سپنے میں گھدے کے مل کو دیکھنا سٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا سنکیت لے کر آتا ہے سفلتہ کا پرتیک لے کر آتا ہے سپنے میں یدی آپ کالے یا سفید گھوڑے کا مل دیکھتے ہیں تو آنے والے سمیں میں آپ کو آرثک لاب ملتا ہے آپ کی آرثک ستھیتی پہلے سے اچھی ہو جاتی ہے اور ویدیش یاترہ کا یوگ بنتا ہے سپنے کے اندر یدی آپ سانڈ یا بیل کا مل دیکھتے ہیں گوپر دیکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کو سفلتہ پرابت کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے کل ملا کر جتنا آپ میٹھا گھولیں گے اپنے جیون کے اندر اتنا ہی اچھا اور میٹھا فل آپ کو پرابت ہوگا یدی سپنے کے اندر آپ بکری یا بکرے کا مل دیکھتے ہیں وشتہ دیکھتے ہیں تو آپ کے گھر پریوار میں سکھ شانتی آتی ہے اور آرثک مجبوطی آپ کو ملتی ہے سپنے میں اونٹ کا مل دیکھنے کا یہ ارت ہوتا ہے کہ آپ کو کسی سے واد بھی واد کرنے سے پرہیج کرنا چاہیے ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے سپنے میں یدی آپ مرگے کا مل دیکھتے ہیں یا وشتہ دیکھتے ہیں تو ایسے میں آنے والے سمیں میں آپ کو بہت ادھک ماترہ میں دھن کی پرابتی ہوتی ہے آپ کی آرثک تنگی دور ہوتی ہے اور جیون میں اچھے دن آ جاتے ہیں سپنے میں یدی قوے کا مل دیکھتے ہیں یا وشتہ دیکھتے ہیں تو آنے والے سمیں میں آپ کو شب سمجھار ملنے والے ہیں یہ ہے اس بات کا پر تیکھ ہوتا ہے سپنے میں یدی آپ گھرے لو چڑیا یا کبوتر کا مل دیکھتے ہیں تو اس کا یہ ارت ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں سکھ شانتی اور سمردھی آنے والی ہے بس آپ کو صحیح سمیں کا انتظار کرنا ہوگا تو دوستو آج آپ نے جانا کہ جیو جنتو پکشی کا مل دیکھنے میں جب آپ سپنے میں مل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا پرنام یا کیسا فل ملتا ہے شب فل یا اشب فل کیسا آپ کے جیون کے اندر آگے آنے والے سمیں کے اندر آپ کو اچھا یا برا فل مل سکتا ہے تو ہم آخر میں ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے اسٹ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنے منگل کی کام نہ کریں ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں ہر چیز شب ہی ہوگی اور آپ سپنوں کے اشوق پرناموں سے بچ سکیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا واد